تیس اکتوبر انیس سو تیراسی کو ناٹنگم شائر کے گاؤں کی ورث میں ایک سولہ سالہ لڑکی کولیٹ جو کہ ہیر ڈریسر کی ٹریننگ لے رہی تھی اپنے دوست کے گھر کی طرف جاتے ہوئے قتل کر دیا گیا قاتل نے کولیٹ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر قتل کر کے لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا پولیس نے اس قتل کا سراغ لگانے کی بہت کوشش کی تقریباً پندرہ سو لوگوں کو جن کے بارے میں پولیس کا خیال تھا کہ ان کا اس لڑکی سے کوئی تعلق رہا ہے ان لوگوں سے تفتیش کی گئی کہ شاید کوئی سراغ مل جائے لیکن پولیس قاتل تک نہ پہنچ سکی اس دوران اس جنونی قاتل نے سراغ رسان انہوں کو تنزیہ ختمی ارسال کیے اور دعویٰ کیا کہ وہ کبھی بھی اس کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے جون انیس سو چوراسی میں بی بی سی کے پروگرام کرائم واج کا جب آغاز ہوا تو اس میں بھی اس قتل کا ذکر ہوا اور بی بی سی والوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اس پروگرام کو دیکھ کر لوگ کالز کریں اور کچھ جو ہے وہ ثبوت اکٹھے ہو جائیں چار سو کے قریب فون کالز محصول ہوئیں لیکن ان کی مدد سے بھی پولیس جو ہے وہ قاتل تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکی یوں چھبیس سال کا عرصہ گزر گیا لیکن اس کے باوجود پولیس نے حمت نہیں ہاری اور اس کیس کو داخل دفتر نہیں کیا اور قاتل کی تلاش جاری رکھی ایک سال پہلے پولیس نے جائے حادثہ سے ملنے والے شواہد کی بنیاد پر اس قاتل کا ڈی این اے پروفائل تیار کیا جب اس پروفائل کو گورنمنٹ کے ڈیٹا بیس میں رن کیا تو یہ قاتل کے جو جس کا نام حچنسن ہے اس کے بیٹے کے ڈی این اے سے میچ کر گیا حچنسن کا بیٹا جو ہے وہ کسی ٹرافک کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور اس طرح اس کا جو ڈی این اے سیمپل ہے وہ گورنمنٹ کے ڈیٹا بیس میں موجود تھا اس ثبوت کی مدد سے پھر پولیس جو ہے وہ حچنسن تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی پہلے تو حچنسن نے پولیس کے سامنے اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا لیکن جب دیکھا کہ اس کے خلاف بہت مضبوط شواہد ہیں اور اسے یقیناً سزا ہوگی تو اس نے سزا میں کمی کی امید میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا جس پر عدالت نے اسے اب عمر قید کی سزا سنا دی ہے بدقسمتی سے پاکستانی معاشرے میں بھی حچنسن جیسے کردار تو بہت ہیں لیکن ان کو پکڑنے والے لوگ نہیں ہیں سکندر مرزا سے لے کر پرویز مشرق تک اس مسلح گینگ کے عرقان نے پاکستانی قوم کی عزت پہ حمال کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آئین کی آبرو ریزی کے یہ شوقین مجرم اس برطانوی قاتل حچنسن کے مقابلے میں بہت دلیر ہیں اور یہ اس کی طرح چھپ کر زندگی نہیں گزارتے نہ ہی خفیہ خط لکھ کر تنس کرتے ہیں بلکہ یہ تو سرعام اپنے جرموں کا اعتراف بھی کرتے ہیں کوئی بڑے فخر سے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے سپریم کورٹ سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا کوئی آئی جی آئی بنانے کا کریڈٹ لیتا ہے اور کوئی الیکشن میں نتائج کو تبدیل کرنے کی واردات کی بعد از وقت اطلاع دیتا ہے ایک بہادر جرنیل پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھوں فروخت کرنے کا کتابی اعتراف بھی کرتا ہے لیکن ان میں سے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلتا قانون کے رکھوالے جو ہیں وہ گونگے بہرے بنے رہتے ہیں اور ان مجرموں کے اعتراف جرم کے باوجود ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی طاقتور اور مسلح گینگ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ لوگ شاید ابھی تک نہیں پکڑے جا سکے مستقبل قریب میں بھی ان لوگوں کے پکڑے جانے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ ابھی رحمان ملک کو نئی ٹائیوں گلانی صاحب کو بیان بازیوں اور صدر زرداری کو غیر ملکی دوروں سے فرصت نہیں موسیقی